امرو اور بونا بادشاہ اس نے آواز سنی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک بوڑی سی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا یہی بوڑی عورت رو رہی تھی انتہائی باریک آواز میں رو رہی تھی اور اس بوڑی عورت کو دیکھنے کے بعد امرو کو پتا چلا کہ اس کی آواز اتنی باریک کیوں ہے وہ عورت بونی تھی بلکل چھوٹی سی اتنی چھوٹی کہ اگر امرو اسے پکڑتا تو وہ اس کے ایک ہاتھ میں پوری آ جاتی لیکن تھی وہ پوری عورت تم کیوں رو رہی ہو بوڑی بونی امرو نے اس کے قریب پہنچ کر حیران ہوتے ہوئے کہا اور بوڑی عورت جو آنکھیں بند کیے بیٹھی رو رہی تھی امرو ایار کی آواز سنتے ہی بری طرح چوک پڑی امرو کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے تم کون ہو بوڑی عورت نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کھڑی ہونے کے باوجود وہ امرو کے گھٹنے کے برابر آتی تھی میری بات چھوڑو تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو امرو ایار نے مسکراتے ہوئے کہا اسے یہ چھوٹی سی عورت بڑی عجیب لگ رہی تھی مجھے ایک شخص امرو ایار کی تلاش ہے میں اس جنگل میں راستہ بھول گئی ہوں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ امرو ایار کہاں رہتا ہے بوڑی عورت نے کہا اور اس کی زبان سے اپنا نام سن کر امرو بری طرح چونک پڑا تم اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہو اور تمہیں اس سے کیا کام ہے امرو ایار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا میرا نام راکی ہے میں بونو کے ملک کی رہنے والی ہوں ہمارے ملک کا بادشاہ انتہائی ظالم ہے اس نے میری بیٹی جلمی کو زبردستی اٹھا لیا ہے تاکہ اس سے شادی کر سکے بوڑی عورت نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی ملکہ بن رہی ہے تمہاری بیٹی بھی تو تمہاری طرح بونی ہوگی امرو نے کہا اگر بادشاہ ظالم نہ ہوتا تو یقیناً میں اور میری بیٹی خوش ہوتے لیکن بونا بادشاہ بے حد ظالم اور صفاق ہے وہ ہر ماہ ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جاتا ہے اس سے شادی کرتا ہے اور ایک ماہ بعد اسے ہلاک کر دیتا ہے پھر نئی لڑکی اٹھا لیتا ہے اس لیے میں رو رہی ہوں کہ ظالم بادشاہ عادت کے مطابق ایک ماہ بعد میری بیٹی جلمی کو ہلاک کر دے گا وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور بے حد معصوم ہے بوڑی عورت نے ایک بار پھر زارو کتار روتے ہوئے کہا اوہ واقعی پھر تو رونے والی بات ہے لیکن بڑیا اب تک تو بادشاہ تمہاری بیٹی کو ملکہ بنا چکا ہوگا اب اگر بادشاہ کو مار بھی دیا جائے تو تمہاری بیٹی تو بیوہ ہو جائے گی اور پھر اس سے شادی کون کرے گا عمرو ایار نے کہا اجنبی آدمی تمہیں بونوں کی دنیا کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے بونا بادشاہ چودویں کی رات کو میری بیٹی سے شادی کرے گا اور ابھی چودویں کی رات میں چار راتیں باقی ہیں ابھی اس نے میری بیٹی سے شادی نہیں کی اور دوسری بات یہ کہ اگر بادشاہ کسی لڑکی کو شادی کے لیے نامزد کر لے اور شادی سے پہلے مر جائے تو وہ لڑکی ملک کی ملکہ بن جائے گی اس طرح پورے ملک کی بادشاہت بھی اس کے قبضے میں آ جائے گی اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی بھی کر لے گی بوڑی بونی عورت نے عمرو ایار کو سمجھاتے ہوئے کہا اوہ تو تم چاہتی ہو کہ شادی سے پہلے بادشاہ کو مار دیا جائے تاکہ تمہاری بیٹی ملکہ بھی بن جائے اور اپنی مرضی سے شادی بھی کر سکے اور بادشاہ اسے ایک ماہ بعد حلاق بھی نہ کر سکے عمرو ایار نے مسکراتے ہوئے کہا وہ چونکہ خود ایار تھا اس لیے ایسی باتیں اسے جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی ہاں میں یہی چاہتی ہوں بڑیہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا لیکن اس سلسلے میں عمرو ایار تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے اول تو وہ بونوں کی دنیا میں جا ہی نہ سکے گا اور اگر چلا بھی گیا تو بہرحال بادشاہ کے پاس تو پوری فوج ہوگی وہ اسے مروا دے گا عمرو ایار نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ عمرو دنیا کا سب سے بڑا ایار ہے اس نے اپنی ایاری سے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے وہ اگر چاہے تو ضرور میری بیٹی کا کام کر سکتا ہے اس لیے میں اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں باقی رہی بونوں کی دنیا میں جانے کی بات تو میں اسے وہاں لے جاؤں گی میں اسے وہ خفیہ راستہ بتاؤں گی جس راستے سے وہ اس دنیا میں داخل ہو سکے گا بس تم مجھے اس سے ملوا دو بڑی عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن بڑی عورت عمرو ایار کو تمہارے ساتھ جانے کا کیا فائدہ ہوگا وہ تو مفت کے کام نہیں کیا کرتا اور تمہارے پاس اتنی دولت کہاں کہ تم اسے دولت دے کر لے جا سکو عمرو ایار نے کہا وہ دراصل پہلے سب کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا اس بات کی فکر نہ کرو میرے پاس دو ایسے لال ہیں کہ جن کی قیمت سات بادشاہوں کے خزانے بھی نہیں دے سکتے وہ دنیا کے سب سے قیمتی لال ہیں میں ایک لال عمرو ایار کو پہلے دے دوں گی اور دوسرا اس وقت دوں گی جب وہ بونے بادشاہ کو ہلا کر دے گا اور اس کے بعد جب میری بیٹی ملکہ بن جائے گی تو پھر وہ اپنے ملک کا آدھا خزانہ انام میں عمرو ایار کو دے دے گی بونے بادشاہ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ تمہاری ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوگا بوڑی عورت نے کہا اچھا یہ بات ہے تو دکھاؤ کہاں ہے وہ لال عمرو ایار نے لالچ بھرے لہجے میں کہا وہ میں صرف عمرو کو ہی دکھا سکتی ہوں تمہیں نہیں بوڑی عورت نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا دیکھو تم چھوٹی سی ہو اور جنگل میں اکیلی ہو اگر میں زبردستی تم سے دونوں لال چھین لوں اور تمہیں مار ڈالوں تو تم کیا کر سکتی ہو عمرو ایار نے کہا مجھے مارنے کے بعد بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا میں نے ایک لال اس جنگل میں ایک جگہ چھپا رکھا ہے اور دوسرا لال وہاں بونوں کی دنیا میں میرے گھر میں چھپا ہوا ہے اور سنو تم جو کوئی بھی ہو مجھ پر رحم کرو اور مجھے عمرو ایار سے ملا دو بوڑی عورت نے منت بھرے لہجے میں کہا میں تمہیں عمرو ایار سے ملوا دوں تو اسے تو لال بھی مل جائیں گے اور بونے بادشاہ کا آدھا خزانہ بھی لیکن مجھے کیا ملے گا عمرو ایار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہوتے ہوئے کہا اگر تم مجھے عمرو سے ملوا دو تو میں تمہیں ایک قیمتی مالہ انام میں دوں گی بوڑی عورت نے کہا لیکن تم عمرو ایار کو کیسے پہچانو گی ہو سکتا ہے میں کسی غلط آدمی کو ملا دوں اور وہ عمرو بن کر تم سے لال حاصل کر لے اور پھر تمہیں مار ڈالے عمرو ایار نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے عمرو ایار کی ایک خاص نشانی بتائی گئی ہے ایک ایسی نشانی جو اور کسی آدمی میں نہیں ہے میں پہلے وہ نشانی دیکھوں گی پھر اسے لال دوں گی بوڑی عورت نے جواب دیا اچھا ایسی کونسی نشانی ہے کچھ بتاؤ تو سہی عمرو ایار نے چونکتے ہوئے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے عمرو ایار سے ملا دوگے پھر میں نشانی بھی بتا دوں گی بوڑی عورت نے کہا میں ایک صورت میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے وہ قیمتی مالہ دوگی عمرو ایار نے بھی جواب میں وعدہ لینا چاہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم مجھے عمرو ایار سے ملا دو تو میں تمہیں ابھی قیمتی مالہ انام میں دوں گی بوڑی عورت نے فوراں ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا تو پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ابھی عمرو ایار سے ملا دوں گا تم وہ نشانی بتاؤ عمرو ایار نے کہا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے گنجے سر کے این درمیان میں قدرتی طور پر چاند کا نشان ہے چاند جیسا نشان بس یہی اس کی خاص نشانی ہے بڑی عورت نے کہا اور عمرو ایار یہ نشانی سن کر حیران رہ گیا کیونکہ واقعی اس کے سر پر بچپن سے ہی چاند کا نشان تھا لیکن اس نشانی کا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کبھی سر سے پگڑی نہیں اتارتا تھا پھر اس بڑی عورت کو اس نشانی کا علم کیسے ہو گیا کمال ہے بڑی عورت تمہیں اس نشانی کا کیسے پتا چلا کس نے بتائی ہے تمہیں یہ نشانی عمرو ایار نے حیران ہو کر پوچھا ہمارے ہاں ایک بزرگ ہے بونا بزرگ وہ ایک غار میں رہتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے لیکن وہ دور سے ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں جب میری بیٹی کو بادشاہ کے سپاہی اٹھا لے گئے تو وہ خود میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف عمرو ایار ہے اور انہوں نے مجھے عمرو ایار کی یہ خاص نشانی بھی بتا دی بس اسی لیے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی اور یہاں پہنچ گئی بوڑی عورت کی بات سن کر عمرو ایار نے جھٹ اپنے سر سے پگڑی اتاری اور سر جھکا کر وہ نشانی بوڑی عورت کو دکھا دی بوڑی عورت وہ نشانی دیکھ کر سکتے میں آ گئی اور انتہائی حیرت بھری نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگی پھر عمرو نے کہا لاؤ بڑیا وعدے کے مطابق وہ مالا میرے حوالے کر دو بوڑی عورت نے حیرت زدہ انداز میں ایک ہاتھ اپنے لباس میں ڈالا اور وہ مالا نکال کر چپ چاپ عمرو کے حوالے کر دی عمرو نے وہ مالا زمبیل میں ڈالتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کیا تم واقعی اس بونے بادشاہ کا خاتمہ کر دوگے اس کے پاس بہت سی فوج ہے اور وہ بہت ظالم اور صفاق ہے بوڑی عورت نے کہا تم فکر نہ کرو بوڑی بونی بس صرف مجھے اس تک پہنچا دو میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا اپنی ایاری سے خاتمہ کر دیا ہے یہ بونا بادشاہ بھلا کیا حیثیت رکھتا ہے عمرو ایار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا شکریہ عمرو ایار بے حد شکریہ یہ لو لال بوڑی عورت نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک بڑا سا لال نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دیا لال اتنا بڑا اور اتنا قیمتی تھا کہ عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے جھپٹ کر وہ لال بوڑی عورت کے ہاتھ سے لیا اور اسے چند لمحے گوھر سے دیکھنے کے بعد جلدی سے اپنی زمبیل میں ڈال لیا اس کا مطلب ہے کہ دوسرا لال بھی تمہارے پاس ہی ہوگا تم نے پہلے مجھے چکر دیا تھا کہ میں نے لال جنگل میں چھپا رکھا ہے عمرو ایار نے کہا تم بے شک میری تلاشی لے لو دوسرا لال میرے پاس نہیں ہے اور تم خود سوچو عمرو اگر میں کسی اجنبی کو بتا دیتی کہ لال میرے پاس ہے تو وہ اس قیمتی لال کے لیے میرا گلانہ گھونڈ دیتا اس لیے مجھے بہانہ کرنا پڑا بوری عورت نے جواب دیا اور عمرو ایار نے سر ہلا دیا اچھا ٹھیک ہے اب مجھے اس بادشاہ کے پاس لے چلو عمرو ایار نے کہا آؤ میرے ساتھ بوری عورت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا لیکن بونی ہونے کی وجہ سے اس کے قدم بہت چھوٹے تھے کتنی دور ہے تمہارا ملک عمرو نے پوچھا اس جنگل کے ختم ہونے کے بعد ایک پہاڑی آتی ہے اس پہاڑی سے ہمارے ملک کو راستہ جاتا ہے بوری عورت نے جواب دیا تو پھر میں تمہیں ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں تم مجھے راستہ بتاتی جاؤ ورنہ جس طرح تم چل رہی ہو تم تو جنگل سے نکلتے نکلتے دو دن لگا دوگی عمرو ایار نے کہا اور پھر اس نے بوری عورت کو اٹھا کر اپنے کندے پر بٹھا لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف کو چل پڑا جدھر بوری عورت نے اشارہ کیا تھا تقریباً ایک پہر چلنے کے بعد جنگل ختم ہوا تو سامنے کچھ فاصلے پر ایک خوشک پہاڑی نظر آنے لگ گئی اس پہاڑی میں وہ راستہ ہے بوری عورت نے جو عمرو ایار کے کندے پر بڑے اتمنان سے بیٹھی ہوئی تھی کہا اور عمرو نے اپنے قدم اس پہاڑی کی طرف بڑھا دیئے پہاڑی پر پہنچ کر بوری عورت اسے مختلف چٹانوں پر سے چلاتی ہوئی ایک غار کی طرف لے گئی یہ ایک خاصی بڑی غار تھی غار میں داخل ہو گیا لیکن غار تھوڑی دور جا کر بند ہو گئی یہ تو بند ہو گئی عمرو ایار نے چونکتے ہوئے کہا ہاں بظاہر یہ بند ہے لیکن اس کی جڑ میں اگر تم پیر مارو گے تو یہ دیوار ہٹ جائے گی اور دوسری طرف سے بونوں کا ملک شروع ہو جائے گا تم ایسا کرو مجھے یہیں اتار دو اور خود اکیلے اندر جاؤ اگر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ ساری بات سمجھ جائے گا اور مجھے اور میری بیٹی دونوں کو فوراں ہلاک کر دے گا تم کوئی اور بہانہ کر لینا ہمارا نام نہ آئے بڑی عورت نے اسے سمجھایا تو عمرو ایار نے سر ہلا دیا وہ بڑی عورت کی بات سمجھ گیا تھا چنانچہ اس نے بڑی عورت کو کاندھے سے اتار کر ایک طرف کھڑا کر دیا اور پھر اس نے دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا دوسرے لمحے ایک زبردست دھما کا ہوا اور دیوار غائب ہو گئی اب دوسری طرف ایک بہت بڑا میدان نظر آ رہا تھا جس کے چاروں طرف انچی انچی پہاڑیاں تھی ایک طرف انتہائی گھنا جنگل تھا عمرو ایار اس خلا میں سے نکل کر جیسے ہی دوسری طرف کیا اس کی پشت پر دیوار برابر ہو گئی اب وہ اس میدان میں کھڑا تھا اسے کہیں بھی بونوں کی بستی یا بونے بادشاہ کا محل نظر نہیں آ رہا تھا البتہ ایک طرف پہاڑ پر موجود درختوں کے پیچھے اسے کسی مکان کی جھلک سی ضرور نظر آ رہی تھی چنانچہ عمرو ایار اس طرف چل پڑا پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی پر پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے پہاڑی ڈھلان پر ایک بڑا اور خوبصورت محل بنا ہوا تھا جس کے گرد تلواریں اٹھائے اور سرخ پگڑیاں باندھے بونے سپاہی بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے عمرو ایار سمجھ گیا کہ یقینا یہی شاہی محل ہوگا اور بڑی عورت کی بیٹی اس محل میں موجود ہوگی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس محل کی طرف بڑھنے لگا جیسے ہی وہ درختوں کی آڑ سے نکلا محل کے گرد پہرا دینے والے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا پہلے تھوڑی دیر تک تو وہ حیرت سے بت بنے عمرو ایار کو دیکھتے رہے شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لمبے چوڑے قد کا آدمی بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ سب چیختے ہوئے تلواریں نکال کر عمرو کی طرف دوڑنے لگے ان کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ابھی تلواریں مار مار کر عمرو کا خاتمہ کر دیں گے تھہرو تھہرو رک جاؤ میں تمہارے بادشاہ کا مہمان ہوں عمرو نے انہیں اس طرح اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور وہ سب سپاہی اس کی گرجدار آواز سن کر پھٹک کر رک گئے پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور عمرو ایار کے قریب آ کر رک گیا کون ہو تم اور ہماری دنیا میں تمہیں آنے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اور جو ہمارے بادشاہ کی اجازت کے بغیر داخل ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے اس بونے نے اپنی طرف سے زور سے چیختے ہوئے کہا لیکن عمرو ایار کو اس کی آواز ایسے سنائی دی جیسے کوئی گلہری چین چین کر رہی ہو میرا نام عمرو ہے اور میں تمہاری دنیا کی سیر کرنے اور تمہارے بادشاہ سے ملنے آیا ہوں میرے پاس تمہارے بادشاہ کے لیے ایک انتہائی قیمتی تحفہ موجود ہے عمرو ایار نے جواب دیا گو اس نے اپنی طرف سے آہستہ سے بات کی تھی لیکن اس بونے کے لیے اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ بے اختیار اپنے دونوں کانوں کو دبائے کئی قدم پیچھے لڑ کھڑاتا ہوا ہٹ گیا تم یہیں تہرو ہم بادشاہ سلامت کو اطلاع کرتے ہیں بونے نے دور سے ہی چین چین کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا ہوں عمرو ایار نے سر ہلاتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ آہستہ سے کہا اور پھر وہ سپاہی دوڑتا ہوا واپس محل کے دروازے کی طرف چلا گیا محل گو خاصا بڑا تھا لیکن تھا تو وہ بونوں کا ہی محل اس لیے وہ اتنا بڑا بہرحال نہیں تھا کہ عمرو اس میں داخل ہو سکتا تھوڑی دیر بعد محل کا دروازہ کھلا اور ایک اور بونہ باہر نکلا جس کی بڑی بڑی مونچیں اور داڑی تھی اور اس نے شہانہ لباس پہل رکھا تھا اور سر پر شاہی تاج تھا وہ ایک چھوٹے سے گھوڑے پر سوار تھا اس کے پیچھے چار پانچ درباری بھی تھے جو بڑے مودبانہ انداز میں پیدل چل رہے تھے عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ ظالم بادشاہ ہے جس کو ہلاک کرنے کے لیے وہ یہاں آیا ہے عمرو ایار نے جھک کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا تو بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ظاہر ہے اتنا لمبا چوڑا آدمی اسے جھک کر سلام کر رہا تھا کون ہو تم اور ہمارے ملک میں تم نے آنے کی کیسے جرت کی بادشاہ نے اپنی طرف سے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا لیکن عمرو کے کانوں میں اس کی آواز ایسے پہنچی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بول رہا ہو بادشاہ سلامت میرا نام عمرو ہے میں ایک تاجر ہوں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ بے حد رحم دل سخی اور نیک بادشاہ ہیں اور ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو آپ کو قیمتی تحفہ دیں اس لیے میں سیر کرنے یہاں آ گیا ہوں اور میرے پاس آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے عمرو ایار نے آہستہ سے کہا ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے عمرو کہ ہم انتہائی رحم دل سخی اور نیک بادشاہ ہیں اور واقعی ہم اس آدمی کی قدر کرتے ہیں جو ہمیں تحفہ دے بولو کون سا تحفہ لے کر آئے ہو ہمارے لیے بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اور عمرو ایار نے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھے کونوں والا ہیرہ نکالا یہ چھے کونوں والا ہیرہ دنیا کا نایاب ترین ہیرہ تھا اور عمرو ایار اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ آخرکار اس نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دینا ہے اور آدھے خزانے کے ساتھ ساتھ یہ ہیرہ بھی واپس آ جائے گا اس لیے اس نے یہ چھے کونوں والا ہیرہ نکال کر بڑے عدب سے بادشاہ کی طرف بڑھا دیا اوہ جھے کونوں والا ہیرہ واہ واہ یہ تو دنیا کا نایاب ترین ہیرہ ہے میں تو بڑی مدت سے اس ہیرے کی تلاش میں تھا شکریہ اجنبی ہم تمہارا یہ تحفہ قبول کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جب تک چاہو ہمارے ملک میں مہمان کے طور پر رہ سکتے ہو یہاں کی سیر کر سکتے ہو اور جب تمہارا دل بھر جائے تو تم واپس بھی جا سکتے ہو وہ نے بادشاہ نے گھوڑے کی پشت پر ہی خوشی سے اچھلتا ہوئے کہا بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت آپ واقعی بے حد رحم دل اور نیک بادشاہ ہیں لیکن بادشاہ سلامت میں رہوں گا کہا یہاں میرے قدو کامت جیسا کوئی مکان نہیں ہے اور یہ بھی بادشاہ سلامت کہ میں آپ کی خوبصورت محل کی سیر بھی کرنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کا محل دنیا کا خوبصورت ترین محل ہے عمرو ایار نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے البتہ ہماری محل کے قریب ہی ایک بڑی سی غار ہے تم وہاں رہ سکتے ہو اور جہاں تک ہمارا محل دیکھنے کا تعلق ہے تم اس محل کے اندر نہیں جا سکتے البتہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے باہر سے دیکھ سکتے ہو بادشاہ نے چھے کونوں والے ہیرے کو انگلیوں میں گھوماتے ہوئے کہا بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت لیکن آپ مجھے محل کے اندر رہنے والوں سے تو ملا سکتے ہیں عمرو ایار نے بڑی چالاکی سے کہا وہ دراصل بادشاہ کو ہلاک کرنے سے پہلے بڑیا کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس سے وعدہ لے سکے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد آدھا خزانہ بھی اسے دے گی اور یہ چھے کونوں والا ہیرہ بھی اسے واپس دے دے گی محل کے اندر ہمارے غلام اور کنیزے رہتی ہیں البتہ ہماری نئی ہونے والی بیوی بھی رہ رہی ہے اس کا نام جلمی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ہم اس سے تمہیں ملا سکتے ہیں ہم اسے تمہارے پاس آنے کا حکم دے دیں گے بادشاہ نے کہا اور عمرو ایار کی باچیں کھل گئیں اس کا مقصد خود بخود پورا ہو رہا تھا ہمارے سپاہی تمہیں غار میں لے جائیں گے اور ایک بات اور سن لو ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ شام کے بعد کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ورنہ ہم اسے قانون کے مطابق مار دیتے ہیں تم چونکہ اجنبی ہو اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے غار کا دروازہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں قانون کے مطابق قتل کرنا پڑے اس لیے رات کو میرے سپاہی تمہیں بان دیں گے اور صبح ہوتے ہی تمہیں کھول دیا جائے گا بادشاہ نے کہا بان دیا جائے گا بادشاہ سلامت یہ تو ظلم ہے آپ زیادہ سے زیادہ غار کے دروازے پر پہرہ لگا دیجئے عمرو ایار نے کہا جب ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ رات کو کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر سپاہی کیسے پہرہ دے سکتے ہیں تم فکر نہ کرو صبح ہوتے ہی تمہیں کھول دیا جائے گا بادشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑا موڑ کر واپس محل کی طرف چلا گیا چونکہ شام ہونے کے قریب تھی اس لیے بادشاہ کے سپاہی عمرو کو ایک بڑی سی غار میں لے آئے یہ غار خاصی بڑی اور کھلی تھی اس کا دہانہ بھی بہت بڑا تھا اور ایک طرف سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بڑا سا خلاب بن گیا تھا عمرو ایار غار میں آ کر بیٹھ گیا سپاہیوں نے جلدی سے غار کی صفائی کر دی اور پھر شاہی محل سے عمرو کے لیے کھانا لایا گیا بے شمار سپاہی کھانے کا سمان اٹھا کر لے آئے اور عمرو ایار نے جی بھر کر کھانا کھایا اس کے بعد پانی پی کر وہ غار میں زمین پر ہی لیٹ گیا سپاہی بے شمار رسیاں اور کھونٹے لے کر آئے اور انہوں نے عمرو ایار کے جسم کے گرد کھونٹے گاڑ کر مضبوط رسیوں سے عمرو ایار کو ان کھونٹوں سے بان دیا اور پھر وہ سب چلے گئے عمرو ایار خاموشی سے لیٹ گیا کیونکہ بہرحال یہ اس ملک کا قانون تھا اسے یقین تھا کہ سب وہ اس بوڑی کی بیٹی سے مل کر اس سے وعدہ لے لے گا اور پھر کسی بھی بہانے اس پادشاہ کو غار میں بلا کر ایک لمحے میں پکڑ کر ہلاک کر دے گا اسے یہ مہم بہت آسان لگ رہی تھی بھلا ایک بونے کو پکڑنے اور مارنے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ سوچتے سوچتے تھوڑی دیر بعد ہی عمرو کو نید آ گئی اور اس کے خراتے غار میں گونجنے لگے پھر چین چین کی نسوانی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ صبح ہو چکی تھی اور سورج کی روشنی دہانے سے پوری غار میں پھیلی ہوئی تھی عمرو چونکہ تھکا ہوا تھا اس لیے وہ گہری نیند سوتا رہا تھا چونکہ وہ بندہ ہوا تھا اس لیے وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا اس نے سر موڑ کر اس آواز کی طرف دیکھا تو اس نے ایک چھوٹی سی مگر انتہائی خوبصورت لڑکی کو اپنے سر کے قریب کھڑے دیکھا اس نے شہانہ لباس پہن رکھا تھا اور بالوں میں پھول گوندے ہوئے تھے تم کون ہو؟ عمرو ایار نے آہشتہ سے پوچھا تو وہ لڑکی جھجک کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی میرا نام جلمی ہے میں بادشاہ کی ہونے والی بیوی ہوں مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تم سے آ کر مل جاؤں تم کتنے لمبے چوڑے اور بڑے ہو جلمی کی باریک سی آواز سنائی دی تم اس بوڑی عورت راکی کی بیٹی ہو عمرو ایار نے پوچھا ہاں ہاں میں راکی کی بیٹی ہوں تم اسے کیسے جانتے ہو جلمی نے اسی طرح باریک سی آواز میں کہا اس کی آواز اتنی باریک تھی کہ عمرو اس کا جواب پوری طرح نہیں سن سکا چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلمی کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور اسے اٹھا کر اونچی کر دیا تاکہ وہ اس کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو ارے مجھے چھوڑ دو جلمی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں چیختے ہوئے کہا سبر کرو میں تمہیں کھا تو نہیں رہا میں تو تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھو میرا نام عمرو ایار ہے مجھے تمہاری ماں بلا کر لائی ہے کیونکہ بادشاہ زبردستی تم سے شادی کر رہا ہے اور شادی کے ایک ماں بعد وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اس لیے تمہاری ماں نے کہا ہے کہ اگر شادی سے پہلے میں بونے بادشاہ کو ہلاک کر دوں تو تم ملکہ بن جاؤ گی اور پھر تم مجھے بادشاہ کا آدھا خزانہ انام میں دو گی اور تمہاری بوڑی ماں مجھے انام میں ایک لال دے دے گی عمرو ایار نے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہوئے کہا تاکہ جلمی اسے آسانی سے سن لے اوہ تو تم ہو عمرو ایار مجھے بڑی خوشی ہے اگر تم اس ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دو تو واقعی میں تمہیں آدھا خزانہ دے دوں گی جلمی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا ایک وعدہ اور کرو کہ اس خزانے کے ساتھ ساتھ تم مجھے وہ چھے کونوں والا ہیرہ بھی دے دو گی جو میں نے کل شام کو تحفے کے طور پر بادشاہ کو دیا ہے عمرو ایار نے کہا اوہ تو وہ ہیرہ تم نے بادشاہ کو دیا ہے بادشاہ اس ہیرے کو پا کر بہت خوش تھا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ ہیرہ بھی تمہیں واپس دے دوں گی لیکن تم بادشاہ کو ہلاک کیسے کرو گے شادی ہونے میں اب صرف دو راتیں باقی رہ گئی ہیں اگر شادی کے بعد تم نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا تو پھر رواج کے مطابق میں اس کی بیوہ کہلاؤں گی اور مجھے بھی بادشاہ کے ساتھ ہی مار دیا جائے گا جلمی نے پریشان کن انداز میں کہا اس بونے کو مارنے میں کونسی دیر لگنی ہے میں ابھی اسے بلا کر پکڑوں گا اور اس کی گردن مرود دوں گا بس وہ مر جائے گا عمرو نے مو بناتے ہوئے جواب دیا ارے تو تمہیں میری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ بونے بادشاہ کو کیسے مارا جاتا ہے اوہ سنو عمرو ایار بونوں میں سے جو بادشاہ بنتا ہے وہ جادوگروں کی طرح اپنی روح کو کسی جگہ چھپا کر رکھتا ہے اور جب تک اس روح کو نہ مارا جائے بونہ بادشاہ مر نہیں سکتا جلمی نے کہا ارے یہ کیا چکر ہے واقعی مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا پھر جلدی بتاؤ کہ اس بونے بادشاہ کی روح کہاں چھپی ہوئی ہے عمرو ایار نے پریشان لہجے میں پوچھا یہ ایک نئی بات تھی جس کا اسے پہلے علم نہیں تھا وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بس گردن مروڑ کر بادشاہ کو مار ڈالے گا اس بونے بادشاہ کی روح ایک سنہرے رنگ کی چڑیا میں ہے اور یہ چڑیا ایک پنجرے میں بند ہے اور اسے بادشاہ نے کہاں چھپا رکھا ہے اس کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے اور سنو سپاہیوں کا شور سنائی دے رہا ہے تو مجھے فوراں چھوڑ دو ورنہ بادشاہ تمہیں مار ڈالے گا جلمی نے کہا اس کی اتنی جرت کی وہ مجھے مارے تو مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ پنجرہ موجود ہے عمرو ایار نے کہا مجھے نہیں معلوم اور یقین کرو کسی کو بھی نہیں معلوم صرف بادشاہ ہی وہ جگہ جانتا ہے جلمی نے عمرو ایار کے ہاتھ میں کس مساتے ہوئے کہا اس نے یہ پنجرہ اپنے محل کے کسی تیہ خانے میں تو نہیں چھپا رکھا عمرو نے پوچھا نہیں قانون کے مطابق اسے یہ پنجرہ محل سے باہر چھپا نہ ہوتا ہے جلمی نے جواب دیا اسی لمحے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ گھوڑے پر سوار غار کے اندر آ گیا اس کے پیچھے بے شمار سپاہی تلواریں اٹھائے شور مچاتے عمرو ایار کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے پوری فوج کی فوج تھی تم نے یہ جرت کیسے کی کہ ہماری ہونے والی بیوی کو ہاتھ لگا دیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی سزا موت ہے بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا جلمی ابھی تک عمرو ایار کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی یہ ایک نئی افتاد تھی اسی لمحے سپاہی بھی تلواریں اٹھائے اس کے سر پر پہنچ گئے عمرو ایار نے جلدی سے جلمی کو چھوڑ دیا ارے میں تو اس سے باتیں کر رہا تھا عمرو ایار نے پریشان لہجے میں کہا وہ بدستور رسیوں سے بندہ ہوا تھا اور سپاہی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے پیچھے غار کے دہانے اور ٹوٹی ہوئی دیوار سے بھی سینکڑوں سپاہی آتے نظر آ رہے تھے مار ڈالو اسے مار ڈالو اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اسی لمحے دو سپاہیوں نے عمرو ایار پر تلواروں کے وار کر دئیے لیکن عمرو ایار نے جلدی سے اپنے جسم کو پوری قوت سے حرکت دی اور اس کے جسم سے بندی ہوئی رسیاں نہ صرف کچھے دھاگوں کی طرح ٹوٹتی چلی گئیں بلکہ اس کا ہاتھ لگنے سے وہ دونوں سپاہی بھی تلواروں سمیت اڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں پر جا گرے عمرو ایار اچھل کر کھڑا ہوا لیکن آنے والی فوج اس قدر زیادہ تھی کہ وہ کس کس سے لڑتا چنانچہ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی زمبیل میں سے چادر سلمانی نکالی اور اپنے اوپر اوڑ لی ارے یہ کہاں غائب ہو گیا بادشاہ اور سپاہیوں نے بیق وقت چیختے ہوئے کہا عمرو ایار کو بادشاہ پر بے حد غصہ تھا اس لیے اس نے ہاتھ بڑھایا اور گھوڑے پر بیٹھے بادشاہ کو گردن سے پکڑنا چاہا لیکن دوسرے لمحے بادشاہ گھوڑا دوڑاتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا اور عمرو کا وار خالی ہو گیا غار کے دہانے کی طرف ہر جگہ سپاہی ہی سپاہی بھرے ہوئے تھے اس لیے عمرو اس طرف جان نہیں سکتا تھا وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ان دہانوں پر پہرہ دو میں کاکوس کو بھلا لاؤں وہ بتائے گا کہ یہ اجنبی کہاں گیا ہے بادشاہ نے غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا غار سے باہر نکل گیا بے شمار سپاہی تلوارے سونتے غار کے دہانے اور ٹوٹی ہوئی جگہ پر جم گئے جلمی بھی بادشاہ کے ساتھ ہی چلی گئی تھی عمرو ایار اب کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کو تلاش کیسے کرے جہاں بادشاہ نے سنہری چڑیا والا پنجرہ چھپایا ہوا ہے اب تو بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی اس کے خلاف ہو چکے تھے ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز دوبارہ سنائی دی اور پھر دو گھوڑے اندر داخل ہوئے ایک پر بادشاہ اور دوسرے پر ایک بہت بوڑا بونا بیٹھا ہوا تھا دونوں گھوڑے غار کے دہانے کے اندر آ کر رک گئے بتاؤ کاکوش وہ اجنبی اچانک کہاں غائب ہو گیا اور کیسے بادشاہ نے بڑے کڑکدار لہجے میں دوسرے گھوڑے پر سوار بوڑے بونے سے مخاطب ہو کر کہا بادشاہ سلامت میرا علم بتا رہا ہے کہ وہ اجنبی اسی غار میں ہے اس نے کوئی ایسی چادر اوڑ رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا بوڑے نے جواب دیا وہ چونکہ گھوڑے پر سوار تھے اس لیے ان کی آوازیں عمرو کے کانوں تک پہنچ رہی تھی عمرو ایار اس دوران آہستہ سے آگے بڑھا وہ اردگرد پھیلے ہوئے سپاہیوں سے بچ کر آگے بڑھ رہا تھا تاکہ کسی سے ٹکران نہ سکے اور پھر کاکوش کے گھوڑے کے قریب پہنچتے ہی اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور بوڑے کاکوش کو جھپٹ کر اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا بوڑا کاکوش اس کے ہاتھ میں دبا ہوا بری طرح چیخ رہا تھا ارے کاکوش کہاں گیا ارے کاکوش کہاں ہو تم بادشاہ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا یہ تو کوئی بلا ہے بادشاہ سلامت اس نے ہمارے بڑے جادوگر کو غائب کر دیا ہے ایک سپاہی نے بھی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر سب سپاہی خوف سے چیختے ہوئے غار کے باہر دوڑ پڑے بادشاہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا اور اس طرح غار خالی ہو گیا بوڑا کاکوش ابھی تک چیخ رہا تھا لیکن عمرو ایار اسے اسی طرح ہاتھ میں جکڑے ہوئے تیزی سے غار سے باہر نکلا اور پھر جنگل کی طرف دوڑتا چلا گیا باہر کوئی سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ سب شاید خوف کے مارے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے عمرو ایار اسی طرح چادر سلمانی اوڑے دوڑتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا کاکوش اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ابھی تک پھڑک رہا تھا اور چیخ رہا تھا جنگل میں پہنچ کر عمرو ایار زمین پر نہ رکا بلکہ جلدی سے ایک بڑے سے درخت کے اوپر چڑ گیا تاکہ اگر بونے اسے ڈھونٹے ہوئے آئیں تو وہ آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکیں وہاں ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر عمرو نے اپنی چادر اتار کر زمبیل میں ڈال دی اور پھر وہ کاکوش کی طرف متوجہ ہوا اس کا جسم عمرو ایار کے پنجے میں تھا کاکوش کے چہرے پر شدید خوف اور گھبرہت کے آثار نمائی تھے اب بتاؤ کاکوش کیا تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو عمرو ایار نے اس کے جسم کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا اس نے اپنا لہجہ جان بوجھ کر بڑا بھیانک سا بنا لیا تھا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کاکوش نے فوراں جواب دیا اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر جلدی سے بتا دو کہ بونے بادشاہ کی روح جس جڑیا میں ہے اس کا پنجرہ کہاں موجود ہے عمرو ایار نے کہا اوہ تو تم بونے بادشاہ کو مارنا چاہتے ہو اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تم سے پورا پورا تعاون کروں گا کیونکہ بونہ بادشاہ بے حد ظالم اور صفاق ہے اور بونوں کی دنیا کا ہر شخص اس سے بے حد تنگ ہے کاکوش نے فوراں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو ایار بے حد خوش ہوا واہ یہ تو اور بھی اچھا ہوا تم فکر نہ کرو بادشاہ کے مرنے کے بعد میں تمہیں وزیر آزم بنوا دوں گا یہ میرا وعدہ رہا عمرو ایار نے کہا پہلے میرے جسم سے اپنی گریفت دھیلی کرو میرا تو سانس بند ہو رہا ہے کاکوش نے اپنی چھوٹی سی داڑی ہلاتے ہوئے کہا میں تمہیں چھوڑ ہی دوں گا پہلے تم میرے ساتھ مکمل تعاون کا ثبوت دو اور مجھے سچ سچ بتا دو اور یہ بھی یاد رکھنا میرے پاس ایک ایسا خفیہ علم ہے کہ جس سے مجھے تمہارے سچ جھوٹ کا فوراں پتا چل جائے گا اس لیے اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر میں تمہاری گردن مرور دوں گا عمرو ایار نے کہا تو سنو بونے بادشاہ کی روح والی چڑیا کا پنجرا کالے پہاڑ کے نیچے ایک خفیہ کمرے میں ہے یہ کالا پہاڑ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے اور اس پہاڑ میں بے شمار قسم کی بلائیں رہتی ہیں جن سے انسان تو کجا بڑے بڑے دیو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کاکوش نے کہا تو پھر بونہ بادشاہ وہاں کیسے پہنچ گیا عمرو ایار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ چونکہ اپنی روح رکھنے گیا تھا اس لیے ان بلاؤں نے اسے وہاں روح رکھنے کی اجازت دے دی تھی کاکوش نے سر ہلاتے ہوئے کہا اگر ان بلاؤں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر اس کمرے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے عمرو ایار نے پوچھا ایک طریقہ ہے کہ اس کالے پہاڑ کے اندر ایک سفید رنگ کی چٹان ہے اسے چھپانے کے لیے اس پر کالا رنگ لگا دیا گیا ہے اگر کوئی اس چٹان کو ڈھونڈ لے تو پھر اس پر خون کا چھڑکاؤ کیا جائے تو چٹان پھٹ جاتی ہے اور کمرے کا راستہ آ جاتا ہے کاکوش نے جواب دیا اور یہ چڑیا والا پنجرہ کیسے کھولا جاتا ہے اس کے متعلق بھی تو بتاؤ عمرو ایار نے پوچھا وہ چونکہ ایسے ہزاروں کام کر چکا تھا اس لیے وہ ایک ایک چیز کے متعلق پوچھ رہا تھا اوہ تم واقعی بے حد ہوشیار ہو جب کوئی شخص اس کمرے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے چڑیوں کی بولی میں پنجرے کے اندر موجود چڑیا سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا ایک پر اسے تحفے کے طور پر دے چڑیا اپنا ایک پر اپنی چونچ سے نوچ کر پنجرے سے باہر پھینک دیتی ہے اس پر کو جب پنجرے پر مارا جائے تو پنجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے کاکوش نے جواب دیا لیکن اگر چڑیا پر دینے سے انکار کر دے تو عمرو ایار نے کہا اگر چڑیوں کی بولی میں مانگا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتی کاکوش نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس کالے پہاڑ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے جلد از جلد اور فوراں عمرو ایار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا اس کے متعلق میں کیا بتا سکتا ہوں یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے ویسے یہ کالا پہاڑ اس قدر فاصلے پر ہے کہ اگر ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر بھی مسلسل رات دن سفر کرے تو وہ ایک سال میں اس کالے پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے کاکوش نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا عمرو ایار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کی گرفت دھیلی کی تو کاکوش پھدک کر اس کے ہاتھ سے نکلا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے مختلف شاخوں پر سے پھدکتا ہوا نیچے زمین پر پہنچ گیا عمرو ایار خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ بوڑا بونا چاہے کچھ بھی کرے وہ عمرو ایار جیسے لہیم شہیم شخص پر کابون نہیں پا سکتا لیکن کاکوش نے نیچے جاتے ہی اپنا پیر زور سے زمین پر مارا اور پھر مو ہی مو میں کچھ پڑھ کر زور سے عمرو ایار کی طرف پھونک ماری دوسرے لمحے عمرو ایار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور جیسے کسی نے اسے اٹھا کر نیچے پٹک دیا ہو اس طرح عمرو ایار درخت سے ایک زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اتنی بلندی سے اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی اس کے نیچے گرتے ہی کاکوش نے جلدی جلدی دونوں ہاتھ اس کی طرف جھٹکنے شروع کر دیئے اور دوسرے لمحے عمرو ایار کے جسم کے گرد ایک مضبوط جال نمودار ہوا عمرو ایار اس جال میں اس بری طرح پھس گیا کہ وہ ہاتھ پر ہلانے سے بھی معذور ہو گیا اس نے کوشش کی لیکن بے سود جال کی گریفت بے حد سخت تھی تم ہمارے بادشاہ کو مارنے آئے تھے اب میں دیکھوں گا کہ تم کیسے زندہ بچتے ہو میں ابھی بادشاہ اور فوج کو بھلا کر لاتا ہوں ابھی تمہارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے تمہیں معلوم نہیں کہ میں بونوں کا سب سے بڑا جادوگر ہوں کاکوش نے کہا کاش مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ تم جادوگر ہو تو میں تمہاری بوٹیاں الہدہ کر دیتا عمرو ایار نے دانت پیستے ہوئے کہا اس کے شاید ذہن میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ بونوں میں بھی اس قدر طاقتور جادوگر ہو سکتے ہیں ابھی تم اپنی خیر مناؤ ابھی تو تمہاری بوٹیاں الہدہ ہوں گی جب ہزاروں لاکھوں بونوں کی تلواریں تمہارے جسم کو کاتیں گی کاکوش جادوگر نے ہستے ہوئے کہا اور پھر وہ دوڑتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا عمرو ایار نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو جائے اور وہ اپنی زمبیل میں ہاتھ ڈال سکے لیکن جال کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اب تو عمرو ایار کو اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی اسے معلوم تھا کہ جب لاکھوں بونے تلواریں لیے اس پر ٹوٹ پڑیں گے تو اس کے جسم کی ایک بوٹی بھی سلامت نہیں رہے گی لیکن وہ کیا کرتا بری طرف فس گیا تھا عمرو ایار میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی اور عمرو ایار نے چونک کر ادھر دیکھا تو اس نے ایک درخت کی اوٹ سے اس بوڑی بونی عورت راکی کو اپنی طرف آتے دیکھا جو اسے یہاں بلا کر لائی تھی اور جس کی بیٹی جلمی تھی اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی پتوں والی شاخ تھی ایسے پتے جیسے گلہری کی دم ہو اوہ راکی تم میری کس طرح مدد کر سکتی ہو یہ تو جادو کا جال ہے اور تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو عمرو ایار نے حیران ہو کر کہا میرے ہاتھ میں جس درخت کی شاخ ہے یہ کاکوس جادوگر کے جادو کا توڑ ہے کاکوس جادوگر بونے بادشاہ کا خاص آدمی ہے اور اس کے ظلم میں اس کا شریک ہے جب مجھے پتا چلا کہ تم کاکوس جادوگر سمیت غار سے غائب ہو گئے تو میں ساری بات سمجھ گئی کہ اب تم اسے لے کر لا محالہ اسی جنگل میں آ کر چھپو گے اور کاکوس جادوگر بڑا ایار ہے اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے جادو کی مدد سے تمہیں بے بس کر دینا ہے چنانچہ میں نے فوراً اس درخت کی شاخ لی اور یہاں آ گئی تو پھر جلی سے اس جال کو ختم کرو کہیں بونوں کی فوج نہ آ جائے عمرو ایار نے بیچینی سے کہا اور بوڑی راکی نے جلی سے اس شاخ کو جال پر مارنا شروع کر دیا دو چار ضربے لگتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا اور جال غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمرو ایار آزاد ہو گیا بہت بہت شکریہ تمہارا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا عمرو ایار نے کہا میں اب جاتی ہوں اگر کاکوس جادوگر یا بونے بادشاہ کو میرا پتہ چل گیا تو وہ مجھے پھانسی لگا دے گا باقی تم ایار ہو انہیں خود ہی سنبھال لو بوڑی عورت نے کہا اور پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی اسی لمحے عمرو ایار کو دور سے ہزاروں لاکھوں بونوں کے دوڑنے اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں وہ سمجھ گیا کہ بونوں کی فوج اسے مارنے کے لیے آ رہی ہے لیکن اب وہ آزاد تھا اس نے جلدی سے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری چپلیں نکالیں اور انہیں پیروں میں پہن کر کہنے لگا سنہری چپلو مجھے جلد از جلد کالے پہاڑ تک پہنچا دو عمرو ایار نے جیسے ہی پیروں میں پہنی ہوئی چپلوں کو حکم دیا اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کا جسم کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح فضا میں بلند ہوتا گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے شمال کی طرف اڑتا گیا اس کے اڑنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل اڑا چلا جا رہا تھا کافی دیر تک اڑنے کے بعد اس کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہو گئی اور پھر وہ نیچے کی طرف اترنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اس کے پیر زمین سے ٹکرا گئے اور اس کا جسم رک گیا عمرو ایار نے آنکھیں کھول دیں اور آنکھیں کھولتے ہی اسے سامنے ایک حیبتناک قسم کا پہاڑ نظر آنے لگا یہ سارا پہاڑ کالے رنگ کا تھا اس پر کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا عمرو سمجھ گیا کہ سنہری چپلوں نے اسے کالے پہاڑ تک پہنچا دیا ہے اس نے جلدی سے چپلیں اتار کر زمبیل میں ڈالی اور اپنے عام جوتے زمبیل سے نکال کر پیروں میں پہن لیے اب مسئلہ تھا ان پہاڑوں پر موجود بلاؤں سے نمٹنا اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بلائیں کس قسم کی ہیں اس نے زمبیل سے چادر سلمانی نکال کر اڑی اور پھر تیزی سے پہاڑ کی طرف چلنے لگا اس کا خیال تھا کہ سلمانی چادر کی وجہ سے وہ ان بلاؤں کو نظر نہیں آئے گا اس لیے وہ آسانی سے ان سے بچ کر آگے بڑھ جائے گا لیکن جیسے ہی وہ اس پہاڑ پر پہنچا اچانک ایک کڑکدار آواز سنائی دی اور عمرو ایار نے دیکھا کہ ایک حیبتناک بلا جس کا موں مگرمچ جیسا تھا اور باقی جسم ہاتھی جیسا پہاڑ کی ایک چٹان پر سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی اس بلا کے موں سے خوفناک چنگھاڑیں نکل رہی تھی اور آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے اس کے مگرمچ جیسے موں سے لمبے لمبے خوفناک دانت نمائی طور پر نظر آ رہے تھے جس انداز میں چنگھاڑتی ہوئی یہ بلا سیدھی عمرو کی طرف آ رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ چادر سلمانی کے باوجود وہ اسے دیکھ رہی ہے اب تو عمرو ایار بے حد گھبرایا اور فوراں ہی واپس بھاگ کھڑا ہوا چنگھاڑتی ہوئی بلا کالے پہاڑ کی حد تک پہنچ کر رک گئی لیکن وہ مسلسل چنگھاڑ رہی تھی اور پھر تو جیسے پورا کالا پہاڑ جاگ پڑا ہو اب عمرو ایار کو پہاڑ کی ہر چٹان پر خوفناک اور عجیب و غریب قسم کی بلائیں کھڑی نظر آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سارا پہاڑ ہی ان بلاؤں سے بنا ہوا ہو اب میں کیا کروں یہ تو بڑی خوفناک بلائیں ہیں یہ تو مجھے ایک لمحے میں چٹ کر جائیں گی عمرو ایار نے سوچتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور پھر اچانک اسے ایک خیال آ گیا اس نے جلی سے چادر سلمانی اتار کر واپس زمبیل میں ڈالی اور زمبیل میں سے مقدس چھتری نکال لی اس مقدس چھتری میں یہ خاصیت تھی کہ اس کی موجودگی میں کسی جانور کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا عمرو ایار نے ایک ہاتھ میں مقدس چھتری پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی یہ تلوار بھی اس نے اپنی زمبیل میں سے نکال لی تھی یہ تلوار عوج بن انک کی تھی اس تلوار میں یہ خاصیت تھی کہ یہ جس جانور کو بھی لگ جاتی اسے خود بخود ہلاک کر دیتی تھی یہ تلوار اسے ایک بہت نیک آدمی نے خوش ہو کر دی تھی لیکن تلوار بہت بڑی اور بھاری تھی جبکہ عمرو ایار دبلہ پتلا اور منہنی سا آدمی تھا وہ دونوں ہاتھوں سے بمشکل تلوار چلا سکتا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں چھتری تھی وہ کافی دیر تک سوچتا رہا پھر اسے ایک ترکیب سوج گئی اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے کھول کر اس سے رسی بنائی اور چھتری کو اس پگڑی کی مدد سے اپنے سینے کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا اس طرح چھتری بھی کھولی ہوئی اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد تھے اب وہ کوشش کر کے یہ بھاری تلوار چلا سکتا تھا چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی اور اسے بمشکل اٹھا کر وہ دوبارہ کالے پہاڑ کی طرف چل پڑا اسے پہاڑ کی طرف آتا دیکھ کر خوفناک بلائیں اور زیادہ جوش و خروش سے چنگھاڑنے لگیں عمرو ایار نے درتے درتے پہلی چٹان پر قدم رکھا اور اسی لمحے ایک خوفناک بلا چیختی چنگھاڑتی ہوئی اس پر جھپتی عمرو ایار نے جلدی سے تلوار چلائی اور دوسرے لمحے اس خوفناک بلا کا سر اڑ کر دور جا گرا اس بلا کے مرتے ہی عمرو ایار کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اس کی تلوار خاصی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اب تو چاروں طرف بلائیں ہی بلائیں اکٹھی ہو گئی تھی ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی عمرو ایار کی تلوار جس جس بلا سے ٹکراتی وہ فوراں ہی ہلاک ہو جاتی لیکن بلائیں تو بے شمار تھی چھتری کی وجہ سے ان کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا تلوار بے حد بھاری تھی اس لیے عمرو کو پسی نہ آ گیا اور وہ اب تھکنے لگا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی سستی دکھائی تو بلائیں ایک لمحے میں اسے چٹ کر جائیں گی اس لیے وہ مسلسل تلوار چلاتا رہا لیکن پھر اچانک اسے ایک ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر ایک چٹان پر گر گیا یہ چٹان پہاڑ کے خاصے اندر واقعہ تھی ہر طرف بلاؤں کا شور تھا یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو چٹان پر گرنے سے اس کی پگڑی کھل گئی اور چھتری اچھل کر دور جا گری اب تو بلاؤں کا حملہ تیز ہو گیا عمرو ایار بھی اب بری طرح تھک چکا تھا اس کے ہاتھ اب جواب دینے لگ گئے تھے لیکن اب وہ مرتا کیا نہ کرتا بلاؤں میں پھسا ہوا تھا وہ جلدی سے اٹھا اور چٹان پر کھڑا ہو کر تیزی سے تلوار گھومانے لگا اچانک اسے خیال آیا اس نے دیکھا کہ چٹان پر جہاں وہ گرا تھا اور جہاں جہاں اس کے پیر لگ رہے تھے وہاں وہاں سے سفید رنگ جھانکنے لگ گیا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اتفاق سے وہ اسی چٹان پر آ پہنچا تھا جس کے نیچے اس کمرے تک جانے کا راستہ ہے کاکوس جادوگر نے بتایا تھا کہ اس پر خون کا چھڑکاؤ کیا جائے تو راستہ کھلتا ہے اب خون کا چھڑکاؤ کیسے ہو اسی لمحے ایک چھوٹی بلاؤ اچھل کر چٹان پر چڑ آئی چھتری نہ ہونے کی وجہ سے اب بلائیں بالکل قریب آ کر حملہ کر رہی تھیں جیسے ہی وہ بلاؤ اوپر چڑھی باقی بلائیں بھی اچھل کر اس چٹان پر چڑ آئیں عمرو ایار سمجھ گیا کہ اب موت آ گئی ہے وہ اس حد تک تھک چکا تھا کہ اب تو اس کے بازو بھی پوری طرح ہل نہیں رہے تھے لیکن جب بلاؤ نے چیختے ہوئے اس پر حملہ کیا تو اس نے جان کے خوف سے پوری قوت سے گھوم کر تلوار چلائی اور اس کی تلوار چاروں طرف موجود بلاؤ کے جسموں کو کاٹتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی عمرو ایار تھک کر وہیں چٹان پر ہی گر پڑا اب وہ حمد ہار چکا تھا لیکن اسی لمحے ایک زوردار دھما کا ہوا اور چٹان درمیان سے پھٹ گئی اور عمرو ایار تلوار سمیت نیچے گہرائی میں جا گرا اس کے نیچے گرتے ہی اوپر سے چٹان برابر ہو گئی عمرو ایار ایک دھماکے سے گرا اور اس کے موں سے بے اختیار کئی چیخیں نکل گئیں ایک بار پھر انچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھیں لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کر گیا کیونکہ اس طرح وہ بلاؤں سے بچ گیا تھا وہ وہیں پڑا کافی دیر تک ہاپتا رہا اس کی پگڑی اور چھتری باہر ہی رہ گئے تھے جب اس کے ہوش ہو حواس درست ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے کمرے کے فرش پر پڑا ہوا ہے کمرے کی چھت کے ساتھ ایک بڑا سا پنجرہ لٹکا ہوا تھا جس کے اندر سنہرے رنگ کی چھوٹی سی چڑیا پھڑ پڑا رہی تھی عمرو ایار اس چڑیا کو دیکھتا رہا ارے مجھے تو چڑیوں کی بولی تو آتی ہی نہیں اب میں کیا کروں باہر بھی نہیں نکل سکتا باہر بھی خوفناک بلائے ہیں عمرو ایار نے بے بسی سے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اس نے اب تک اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اسے چڑیوں کی بولی آتی نہیں تو پھر وہ چڑیا سے اس کا پر کیسے مانگے گا وہ سوچنے لگا کہ یہ بونے بادشاہ والی دولت تو اس سے بے حد مہنگی پڑ رہی ہے اس کا تو خیال تھا کہ وہ جا کر بس اس بونے کی گردن مروڑ دے گا اور آدھا خزانہ اور ایک لال بھی مل جائے گا لیکن اب وہ اپنا چھے کونوں والا ہیرہ بھی دے بیٹھا تھا اور ادھر خوفناک بلائیں بھی اس کے چاروں طرف اکٹھی تھی اور وہ اس کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا کافی دیر تک سوچنے کے بعد جب اسے چڑیا کی بولی سمجھ میں نہ آئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے تلوار اٹھا لی اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پر کی بجائے آج بن انک کی تلوار مار کر اس پنجرے کو توڑ دے گا جب یہ تلوار ایک ہی وار میں خوفناک بلاؤں کا خاتمہ کر سکتی ہے تو پھر یہ اس پنجرے کو بھی توڑ دے گی چنانچہ اس نے تلوار سنبھالی اور پھر پوری قوت سے اسے گھما کر چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے پنجرے پر مار دیا جیسے ہی تلوار پنجرے سے ٹکرائی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمرو ایار کو یوں محسوس ہوا جیسے چھت اس کے سر پر گر رہی ہو اور وہ موں کے بل اوندھا زمین پر گر گیا اور خوف سے چیخنے لگا لیکن چند لمحوں تک جب چھت یا اس کا کوئی پتھر اس پر نہ گرا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور دیکھا دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا چھت اسی طرح موجود تھی البتہ وہ چڑیا پنجرے سمیت غائب ہو چکی تھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پنجرے اور چڑیا کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو ارے یہ کہاں چلی گئی عمرو ایار نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اب تو وہ بلکل ہی مایوس ہو گیا اس کا تو خیال تھا کہ پنجرہ ٹوٹ جائے گا اور وہ چڑیا کو پکڑ لے گا لیکن اب تو نہ چڑیا تھی اور نہ ہی پنجرہ البتہ باہر وہ خوفناک بلائیں ضرور موجود تھی عمرو ایار بے بسی اور مایوسی سے وہیں فرش پر ہی بیٹھ گیا ارے یہ میں کس مسئیبت میں پھس گیا ارے ہے کوئی جو مجھے اس مسئیبت سے نکالے عمرو ایار نے پاگلوں کی طرح چیختنا شروع کر دیا کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو اچانک ایک آواز عمرو ایار کے کانوں سے ٹکرائی اور عمرو ایار یہ آواز سنتے ہی چونک پڑا اس نے تیزی سے گھوم کر ادھر دیکھا جدر سے آواز آ رہی تھی تو اس نے کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی پری کو کھڑے دیکھا یہ پری بلکل چھوٹی سی تھی اور اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے پر ستارہ بنا ہوا تھا یہ ستارہ چمک رہا تھا تم کون ہو کیا تم بھی بونی پری ہو عمرو ایار نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں میں بونی پریوں کی شہزادی ہوں مگر تم اتنے بڑے ہو کر کیوں رو رہے ہو میں یہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے تمہارے رونے کی آواز سنی اور یہاں آ گئی بونی پری نے باریک سی آواز میں کہا اور جواب میں عمرو ایار نے اسے ساری کہانی سنا دی تو تم میں ایک ظالم بادشاہ کے خلاف نیکی کی وجہ سے نہیں لڑ رہے ہو بلکہ خزانے کے لالچ میں لڑ رہے ہو ایسی صورت میں تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی میں لالچی آدمی کی مدد نہیں کیا کرتی بونی پری نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اچھی پری تم غلط سمجھ رہی ہو خزانہ اور دولت تو میرے پاس بے تہاشا ہے مجھے دولت کا کیا لالچ ہو سکتا ہے میں تو بونی بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اس بڑی عورت کے ساتھ آ گیا تھا عمرو ایار نے فوراں ہی پینترہ بدلتے ہوئے کہا پھر تم نے بڑیا سے وہ لال کیوں لیا اور دوسرے لال کا وعدہ بھی لے لیا اور پھر جلمی سے آدھے خزانے کا بھی وعدہ کی کر لیا بونی پری نے غصے میں کہا میں نے سودا تو نہیں کیا انام لینے کا تو میں حق دار ہوں میں نے تو خود اپنا چھے کونوں والا ہیرہ بادشاہ کو دے دیا ہے عمرو ایار نے جواب دیا اچھا ایک وعدہ کرو کہ تم جلمی سے آدھا خزانہ نہیں مانگو گے البتہ وہ تمہیں انام دے دے تو لے لینا پھر میں تمہیں اس مسئیبت سے نجات دلا سکتی ہوں بونی پری نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں عمرو ایار نے فوراں ہی حامی بھرتے ہوئے کہا سوچ لو اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری زمبیل میں موجود ساری دولت غائب ہو جائے گی بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میں نے سوچ کر ہی وعدہ کیا ہے عمرو ایار نے فوراں کہا اسے یقین تھا کہ اس کی زمبیل سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں نکال سکتا اس لیے اسے پروار نہیں تھی اس کا مقصد اس وقت اس مسئیبت سے نکلنا تھا تو سنو چڑیا اور پنجرا یہاں سے غائب ہو کر سرخ پہاڑ کے نیچلے کمرے میں چلا گیا ہے کیونکہ تم نے اس پر تلوار ماری تھی اگر تم وہاں جا کر دوبارہ اس پر تلوار مارو گے تو پھر وہ غائب ہو جائے گا بونی پری نے اسے بتایا تو پھر میں کیا کروں مجھے چڑیوں کی بولی تو آتی نہیں عمرو ایار نے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا میں تمہیں ایک چیز دے دیتی ہوں اس کے کھانے سے تمہیں چڑیوں کی بولی آ جائے گی بونی پری نے کہا اور پھر اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک چھوٹا سا پھل نکال کر عمرو ایار کی طرف بڑھا دیا اور عمرو ایار نے وہ پھل لے کر موں میں ڈال لیا پھل بہت لذیذ تھا چند ہی لمحوں میں وہ اسے کھا گیا اس پھل کا اثر صرف ایک ہفتے تک رہے گا اس کے بعد نہیں اگر تم ایک ہفتے تک سنہری چڑیا اور اس کے پنجرے تک پہنچ گئے تو تم اس کی بولی بول لوگے اس کے بعد نہیں بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن میں یہاں سے نکلوں کیسے باہر تو بلائیں موجود ہیں عمرو ایار نے کہا یہ لو میری چھڑی اسے ہاتھ میں رکھو یہ تمہیں باہر بھی لے جائے گی اور اس کی موجودگی میں بلائیں بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گی کالے پہاڑ کے باہر جب تم پہنچو گے تو میں تم سے یہ واپس لے لوں گی بونی پری نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی دیتے ہوئے کہا اور عمرو ایار نے خوش ہو کر اسے چھڑی لے لی بونی پری غائب ہو گئی عمرو ایار نے جیسے ہی چھڑی ہاتھ میں لی اس کا جسم تیزی سے خود بخود چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا دوسرے لمحے چھت خود درمیان سے الہدہ ہو گئی اور پھر جیسے ہی عمرو کا جسم درمیانی خلا سے باہر نکلا اس کے قدموں تلے چھت برابر ہو گئی عمرو ایار نے دیکھا کہ وہ اسی رنگ والی چٹان کے اوپر کھڑا ہے چاروں طرف خوفناک بلائیں ویسے ہی اس چٹان کو گھیرے ہوئے تھیں لیکن عمرو ایار کو دیکھنے کے باوجود وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی جیسے عمرو انہیں نظر نہ آ رہا ہو عمرو ایار چھڑی ہاتھ میں پکڑے بڑی احتیاط سے اس چٹان سے نیچے اترا ایک طرف پڑی ہوئی اس نے اپنی چھتری اٹھائی اسے زمبیل میں ڈالا اور پگڑی اٹھا کر سر پر باندھ لی سب خوفناک بلائیں اسی طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھی عمرو ایار تیزی سے چلتا ہوا کالے پہاڑ سے باہر جانے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ کی حدود سے باہر نکل گیا پہاڑ کی حدود سے باہر آتے ہی اس نے اتمنان کا سانس لیا اگر بونی پری اس کی مدد نہ کرتی تو وہ لازمان زندہ باہر نہیں آ سکتا تھا اور اگر وہ باہر نہ نکلتا تو وہیں کمرے میں ہی بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا اب یہ چھڑی مجھے دے دو بونی پری کی آواز سنائی دی اور عمرو ایار نے چونک کر دیکھا تو بونی پری اس کے سامنے کھڑی تھی بونی پری تم بہت اچھی ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ چھڑی مجھے بخش دو عمرو ایار نے لالچ کرتے ہوئے کہا نہیں اسے واپس کر دو ورنہ تم جل کر راک ہو جاؤ گے بونی پری نے تیز لہجے میں کہا اور جل کر راک ہونے کا سن کر عمرو ایار خوفزدہ ہو گیا اس نے جلدی سے چھڑی پری کی طرف بڑھا دی اب تم جا کر سرخ پہاڑ میں وہ چڑیا حاصل کرو بونی پری نے کہا اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے خامخا اس مسئیبت میں پھسنے کی میں تو اب واپس جاؤں گا عمرو ایار نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن کیسے واپس جاؤ گے تمہیں اس دنیا سے واپسی کا راستہ ہی معلوم نہیں بونی پری نے ہستے ہوئے کہا کیا مطلب کیا یہ میری دنیا نہیں وہ بونوں کا ملک تو نجانے کہاں رہ گیا عمرو ایار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بھولے عمرو یہ ساری بونوں کی ہی دنیا ہے یہ دنیا بہت وسیع و عریض ہے اس لیے تو میں بھی بونی ہوں یہاں تمہیں بلاؤں کے علاوہ اور کوئی بڑا انسان کبھی نظر نہیں آئے گا اور بونوں کی دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو ایک بار کسی مقصد کے لیے اس میں داخل ہو جائے تو پھر وہ یہی مر جاتا ہے یا پھر جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لے وہ باہر اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا اب اگر تو تم بونے بادشاہ کو ہلاک کر دو تب باہر جا سکتے ہو ورنہ تم بھی یہی رہو گے کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکوگے بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو واقعی میں مصیبت میں پھس گیا ہوں کاش میں اس وقت لالش نہ کرتا اس بڑیا نے مجھے پھسا دیا ہے عمرو ایار نے بے اختیار مو پیٹتے ہوئے کہا اس بڑیا نے تو تمہاری جان بچائی ہے عمرو ورنہ تو تم بونوں کی فوج کے ہاتھوں اب تک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے بونی پری نے جواب دیا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بہرحال اب تو مجھے اس بونے بادشاہ کو ہلاک کرنا ہی پڑے گا لیکن بونی پری تم نے بتایا نہیں کہ یہ سرخ پہاڑ کہاں ہے اور میں اس کے کمرے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں عمرو ایار نے چونکتے ہوئے کہا سرخ پہاڑ پر سرخ بلائیں رہتی ہیں وہاں بھی تمہیں اسی طرح رنگ ملی ہوئی چٹان ڈھونڈنی پڑے گی اور اس پر خون کا چھڑکاؤ کر نہ ہوگا تب ہی تم اندر کمرے تک پہنچو گے اور یہ بھی بتا دوں کہ چڑیا کو پکڑنے کے بعد تم اسے فوراں ہلاک نہ کر دینا ورنہ وہ کاکوس جادوگر ملک پر قبضہ کر لے گا تم نے اس چڑیا کو پکڑ کر اس سے کہنا ہے کہ وہ کاکوس جادوگر کی روح کو سامنے لے آئے پہلے اس جادوگر کی روح کا خاتمہ کرنا پھر بونے بادشاہ کا بونی پری نے کہا اور اسی لمحے وہ غائب ہو گئی اچھا اب تو یہ مصیبت بھوگتنی ہی پڑے گی عمرو ایار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زمبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے سرخ پہاڑ تک پہنچا دیں تھوڑی ہی دیر بعد وہ فضا میں اڑتا ہوا سرخ رنگ کے پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا یہ پہاڑ بالکل کالے پہاڑ کی طرح کا تھا صرف اس کا رنگ گہرا سرخ تھا اس کے وہاں پہنچتے ہی سرخ پہاڑ پر موجود خوفناک بلائیں جن کا رنگ سرخ تھا چیخنے لگیں یہ بلائیں کالے پہاڑ سے زیادہ حیبتناک اور خونخار نظر آ رہی تھیں اب عمرو ایار وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ان بلاؤں سے کیسے نبتے کالے پہاڑ پر تو اتفاق سے وہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس چٹان پر جا گرا تھا لیکن یہاں وہ چٹان کیسے ڈھونڈے گا پھر اب اس سے آج بن انک کی تلوار بھی نہیں چل سکتی تھی وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اس نے جلی سے زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر زمبیل میں سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال لی اس پڑیا میں صفوفے بے ہوشی تھا اس نے سوچا کہ اس پڑیا میں موجود صفوف کو پہاڑ پر پھینک دیا جائے تو یہ ہوا میں مل جائے گا اور جو جو اس صفوف کو سنگے گا بے ہوش ہو جائے گا چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا سرخ بلائیں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور زیادہ خوفناک انداز میں چیخنے چنگھارنے لگ گئیں عمرو ایار نے دیکھا کہ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ وہ عمرو ایار کی طرف سے پہاڑ کی طرف کو چل رہی تھی چنانچہ پہاڑ کے قریب پہنچ کر اس نے صفوف والی پڑیا کھولی اور اسے فضا میں اچھال دیا اور صفوف ہوا میں غائب ہو گیا عمرو ایار نے جلدی سے پڑیا کو دوبارہ باندھا اور پھر کھولا تو اتنا صفوف اور موجود تھا اس نے یہ صفوف بھی ہوا میں اچھال دیا اس طرح اس نے کئی بار پڑیا باندھی اور کئی بار کھولی اور ہر بار پڑیا میں آ موجود ہونے والا صفوف فضا میں اچھال دیا اس پڑیا میں یہ خاصیت تھی کہ اسے خالی کر کے جب دوبارہ باندھ لیا جاتا تو نیا صفوف اس میں آ موجود ہوتا تھا جب عمرو ایار کو یقین ہو گیا کہ ان بلاؤں کے لیے کافی مقدار میں صفوف ہوا میں مل چکا ہے تو اس نے پڑیا باندھ کر واپس زمبیل میں ڈال دی بلائیں اسی طرح چنگھاڑ رہی تھی کافی دیر تک عمرو ایار خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا ان پر صفوف کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا عمرو ایار مایوس ہونے لگا کہ صفوف نے ان بلاؤں پر کوئی اثر نہیں کیا اور اب وہ کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے دھڑ دھڑ کر کے ان بلاؤں کو پہاڑ کی چٹانوں سے گرتے دیکھا وہ سب تیزی سے بہوش ہوتی جا رہی تھی عمرو ایار کے حلق سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی اس کی ترکیب بے حد کامیاب رہی تھی جب سب بلائیں بے ہوش ہو گئیں تو عمرو ایار تیزی سے آگے بڑھا اور سرخ پہاڑ پر چڑتا چلا گیا اب اس نے وہ چٹان دھونڈنی تھی وہ ہر چٹان پر ہاتھ مل مل کر دیکھ رہا تھا کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد اچانک ایک بڑی سی چٹان پر جب اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ پر رنگ لگ گیا اور وہاں سے چٹان سفید نظر آنے لگی عمرو ایار خوشی سے اچھل پڑا اس نے جلدی سے ہاتھ کو صاف کیا اب مسئلہ تھا چٹان پر خون کے چھڑکاؤ کا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اس نے قریب ہی موجود ایک چھوٹی سی بلائ کو اٹھا کر چٹان کے کنارے پر رکھ دیا بلائ بظاہر بہت خوفناک تھی لیکن وہ بے ہوش تھی عمرو نے جلدی سے تلوار نکالی اور پھر چٹان پر چڑھ کر اس نے تلوار کی مدد سے بلائ کے دو ٹکڑے کر دیئے بلائ کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا عمرو ایار نے خون میں انگلیاں ڈبوئیں اور پھر انہیں چٹان پر چڑھکنا شروع کر دیا چند ہی لمحوں بعد ایک کڑاکہ سا ہوا اور چٹان درمیان سے پھٹ گئی اور عمرو ایار تلوار سمیت نیچے گہرائی میں جا گرا اچانک نیچے گرنے سے اسے چوٹ تو لگی لیکن کامیابی کی خوشی میں وہ ساری تکلیف بھول گیا تھا اس نے اٹھ کر دیکھا تو اوپر چھت دوبارہ مل چکی تھی اور چھت کے ساتھ وہی پنجرہ لٹک رہا تھا اور اس میں سنہری چڑیا پھڑ پھڑا رہی تھی یہ وہی پنجرہ تھا جو کالے پہاڑ سے غائب ہو گیا تھا اچھی چڑیا مجھے اپنا ایک پر تحفہ کے طور پر دے دو عمرو ایار نے کہا اور اس بار اس کے حلق سے انسانی آواز کی بجائے چڑیا کی طرح چون چون کی آوازیں نکلی تھی میں تمہیں پر تو دے دوں لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے چڑیا نے بھی اسی طرح چون چون کرتے ہوئے جواب دیا اور اس کی بات عمرو ایار کی سمجھ میں آ گئی لیکن اب عمرو ایار کیسے وعدہ کر سکتا تھا جب تک چڑیا نہ مرتی بونہ بادشاہ نہیں مر سکتا تھا لیکن تمہارے اندر تو بونے بادشاہ کی روح ہے جب تک تم نہیں مروگی بونہ بادشاہ نہیں مر سکتا اس لئے تمہارا مرنا تو لازمی ہے عمرو ایار نے کہا تو پھر میں تمہیں پر نہیں دوں گی چڑیا نے فوراں جواب دیا اب تو عمرو ایار بڑا چکرایا اس کی ساری محنت ضائع ہو چکی تھی لیکن مجھے تو کاکوش نے بتایا تھا کہ جب میں تمہاری بولی میں تم سے پر مانگوں گا تو تم ضرور دے دوگی انکار نہیں کرو گی عمرو ایار نے کہا وہ شرط صرف کالے پہاڑ تک محدود تھی اگر تم وہاں مجھ سے میری بولی میں پر مانگتے تو مجھے دینا پڑتا لیکن اب میں اس پابندی سے آزاد ہو چکی ہوں اب میری مرضی ہے کہ میں تمہیں پر دوں یا نہ دوں چڑیا نے جواب دیا اچھی چڑیا تمہیں اس کا کوئی حل نکالو میں نے بہرحال بونے بادشاہ کا خاتمہ کرنا ہے عمرو ایار نے بے بس سے لہجے میں کہا اس کی ایک اور صورت ہے اور وہ یہ کہ تم پہلے مجھے کالا انگور لا کر کھلاو اس انگور کے کھانے کے بعد بونے بادشاہ کی روح میرے جسم سے نکل جائے گی اور بونہ بادشاہ ہلاک ہو جائے گا اور میں بھی زندہ رہوں گی چڑیا نے جواب دیا کالا انگور وہ کہاں سے ملے گا عمرو ایار نے پوچھا کالا انگور کالے پہاڑ کے این درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور کالا جنگل کالے پہاڑ کے قریب ہے تم وہاں جا کر کالا انگور لے آؤ چڑیا نے کہا اچھا اب یہ مسئیبت بھی پوری کرنی پڑے گی اس بار اچھا پھسا ہوں بہرحال اب تو پھس ہی گیا ہوں اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس کاکوس جادوگر کی روح کہاں ہے اسے بھی تو مارنا ہے عمرو ایار کو اچانک بونی پری کی بات یاد آ گئی کاکوس جادوگر کی روح سرخ گلاب میں ہے اور یہ گلاب اس سرخ پہاڑ کے قریب ایک بہت بڑی دلدل کے درمیان میں اگا ہوا ہے چڑیا نے اسے بتایا اچھا ٹھیک ہے میں وہ سرخ گلاب اور کالا انگور لے کر واپس آتا ہوں لیکن اب میں یہاں سے نکلوں گا کیسے پہلے تو بونی پری نے مجھے نکالا تھا عمرو ایار نے کہا تم ہوا میں اچھلو تو باہر موجود ہوگے چڑیا نے کہا اور عمرو ایار جلدی سے اچھلا اور واقعی دوسرے لمحے وہ چٹان کے باہر کھڑا تھا بلائیں ابھی تک ویسے ہی بہوش پڑی ہوئی تھی اور عمرو ایار چٹان سے اترا اور بھاگتا ہوا پہاڑ سے باہر نکل گیا اسے خطرہ تھا کہ کہیں بلائیں اچانک خوش میں نہ آ جائیں سرخ پہاڑ سے باہر نکلتے ہی اس نے دلدل کی تلاش شروع کر دی کافی دیر گھومنے کے بعد اسے ایک بہت بڑی سرخ رنگ کی دلدل نظر آ گئی دلدل واقعی بے حد وسیع و عریض اور خوفناک تھی اور سرخ رنگ کا گلاب این اس کے درمیان میں موجود تھا وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا عمرو ایار کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس کی کھوپڑی میں ایک ترکیب آ گئی اس نے جلدی سے زمبیل اتاری اور اس میں سے ایک سنہرے رنگ کی رسی باہر نکال لی یہ رسی بظاہر تو چھوٹی سی تھی لیکن باہر آتے ہی وہ بڑی ہوتی گئی عمرو ایار نے اس کا ایک سرات درخت سے باندیا اور دوسرے سرے کو پکڑ کر وہ دلدل کے کنارے کنارے بھاگنے لگا جیسے جیسے وہ بھاگ رہا تھا رسی بڑی ہوتی جا رہی تھی کنارے کنارے بھاگتے بھاگتے آخر کار وہ دلدل کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا یہاں پہنچ کر اس نے رسی کے دوسرے سرے کو ایک اور درخت کے تنے کے ساتھ کھینچ کر باندیا اب رسی دلدل کے اوپر تنی ہوئی تھی عمرو ایار نے رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑ کر جھولنے لگا اب وہ تیزی سے دلدل کے اوپر تنی ہوئی رسی کو پکڑے جھولتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اگر رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ سیدھا دلدل کے اندر جا گرے گا اور پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا لیکن دلدل کمبخت بہت بڑی تھی پہلے پہلے تو عمرو ایار جوش میں آگے بڑھتا گیا لیکن اب اس کے بازو تھکنے لگے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی گر پڑے گا پھول ابھی بہت دور تھا آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ سرخ رنگ کا گلاب کھلا ہوا تھا عمرو ایار نے اپنے دونوں پیر رسی میں پھسائے اور الٹا لٹک گیا اس کے ہاتھ پھول تک پہنچ گئے اور اس نے ایک جھٹکے سے پھول توڑ لیا اور جیسے ہی اس نے پھول توڑا ایک زوردار کڑا کا ہوا اور عمرو ایار کے موں سے چیخ نکل گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سر کے بل دلدل میں گر پڑا ہو اس کا جسم واقعی تیزی سے نیچے گرا تھا لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا کیونکہ وہ نیچے سخت زمین پر گرا تھا اور دلدل غائب ہو چکی تھی اوہ تو یہ دلدل جادو کی تھی اچھا ہوا میں نے اس میں قدم نہیں رکھا ورنہ میں مارا جاتا عمرو ایار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس نے گلاب کا پھول اور رسی کو زمبیل میں ڈال دیا اب کاکوس جادوگر کی روح اس کے قبضے میں پہنچ چکی تھی اور چونکہ اس نے دلدل میں قدم رکھے بغیر پھول توڑ لیا تھا اس لیے کاکوس جادوگر کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا ورنہ وہ ضرور اپنی روح کو بچانے کے لیے آتا اب رہ گیا تھا کالا انگور اس کے لیے اسے دوبارہ کالے پہاڑ پر جانا تھا اس نے ایک بار پھر سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے کالے جنگل تک پہنچا دیں چپلوں نے اسے تیزی سے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کالے جنگل کے سامنے پہنچ گیا اس نے چپلوں کو اتار کر دوبارہ زمبیل میں ڈالا اور جوتے پہن کر اس نے آج بن انک والی تلوار نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لی تاکہ اگر کوئی درندہ جنگل میں سامنے آئے تو وہ اسے ہلاک کر سکے اور پھر وہ جنگل میں داخل ہو گیا جنگل خاصا بڑا تھا لیکن وہ جوش میں چلتا رہا اور پھر وہ انگور کی بیل تک پہنچ گیا جو جنگل کے این درمیان میں ایک درخت پر چڑی ہوئی تھی اور اس ساری بیل میں ایک دانہ ہی انگور کا نظر آ رہا تھا چونکہ سارے جنگل میں اسے کوئی درندہ نظر نہیں آیا تھا اس لیے اس نے تلوار واپس زمبیل میں ڈال لی اور درخت پر چڑ گیا چند لمحوں بعد وہ کالا انگور توڑ چکا تھا کالے انگور کے ٹوٹتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو ایار نے دیکھا کہ وہ درخت کی بجائے زمین پر کھڑا تھا اور جنگل غائب ہو چکا تھا البتہ کالے رنگ کا پہاڑ سامنے موجود تھا اس نے انگور کا دانہ بھی زمبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر سرخ پہاڑ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا سنہری چپلوں نے اسے جلدی ہی سرخ پہاڑ تک پہنچا دیا اس نے دیکھا کہ بلائیں ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ جلدی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا اب چونکہ اسے چٹان کا علم تھا اس لیے وہ چند ہی لمحوں میں اس چٹان تک پہنچ گیا تھا اس نے ایک اور بلائیں کو ہلاک کر کے اس کا خون چٹان پر چھڑکا تو ایک بار پھر وہ کمرے کے اندر جا گرا لیکن اس بار اسے چوٹ نہ لگی کمال ہے اس بار مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی عمرو ایار نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ تمہارے پاس سرخ گلاب اور کالا انگور ہے چڑھیا نے خوش ہو کر جواب دیا اور عمرو ایار ہس پڑا تم واقعی ذہین ہو تم نے جس طرح سرخ گلاب توڑا ہے وہ صرف تمہارا ہی کام تھا ورنہ اور کوئی شخص کسی بھی طرح سرخ گلاب نہیں توڑ سکتا تھا چڑھیا نے کہا شکریہ سنہری چڑھیا میں تمہارے لیے کالا انگور لے آیا ہوں اب تو مجھے اپنا پر تحفے میں دے دو عمرو ایار نے زمبیل میں سے کالا انگور باہر نکالتے ہوئے کہا ہاں لے لو چڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنی چونچ سے نوچ کر ایک پر پنجرے کے باہر پھینک دیا عمرو ایار نے پر کو پکڑ کر جیسے ہی پنجرے پر مارا ایک دھما کا ہوا اور پنجرہ غائب ہو گیا اور چڑھیا اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اب مجھے وہ کالا انگور کھلا دو سنہری چڑھیا نے کہا ابھی نہیں میں اس بادشاہ کے سامنے تمہیں انگور کھلاؤں گا تاکہ سب کو پتا چل سکے کہ میں نے بادشاہ کو مارا ہے عمرو ایار نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو سنہری چڑھیا نے کہا وہ کیوں عمرو ایار نے چونک کر پوچھا میں تمہیں ایک لمحے میں بونوں کی دنیا میں پہنچا دوں گی سنہری چڑھیا نے کہا اور عمرو ایار نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرتے ہی اس کے پیروں کی نیچے سے زمین غائب ہو گئی لیکن چند ہی لمحوں بعد اسے پھر اپنے پیروں کی نیچے زمین کا احساس ہوا آنکھیں کھول دو چڑھیا کی آواز سنائی دی اور عمرو ایار نے آنکھیں کھول دیں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے میدان کے کنارے پر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ دیکھو سامنے بادشاہ اور اس کی فوج موجود ہے بادشاہ جلمی سے شادی کرنے والا ہے چڑھیا نے چہکتے ہوئے کہا اور عمرو ایار نے چٹان سے سر باہر نکالتے ہوئے دیکھا تو واقعی اس بڑے میدان میں لاکھوں کروڑوں بونے جمع تھے پوری فوج بھی موجود تھی ترمیان میں ایک تخت پر وہ بونا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ایک کرسی پر جلمی اداس بیٹھی ہوئی تھی کاکوس جادوگر ان کی شادی کے لیے تیاری کر رہا تھا وہ کوئی جڑی بوٹی کو آگ لگا کر اس کا دھوہ ادھر ادھر بکھے رہا تھا لیکن یہ شادی تو چودویں کی رات کو ہونی تھی اور چودویں کی رات میں ابھی دیر ہے عمرو ایار نے حیران ہوتے ہوئے کہا یہ ساری کارستانی کاکوس جادوگر کی ہے اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جلد از جلد جلمی سے شادی کر لے تاکہ عمرو کا مقصد فوت ہو جائے چنانچہ بادشاہ نے فوری شادی کا حکم دے دیا ہے چڑیا نے اسے بتایا اوہ اس کا مطلب ہے میں وقت پر آ گیا ہوں عمرو ایار نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر چٹان سے باہر نکل آیا ٹھہر جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی عمرو ایار نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور اس کی آواز پورے میدان میں گونج گئی بادشاہ کاکوس جادوگر اور سارے بونے اس کی آواز سن کر چونک پڑے اسے مار ڈالو بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا اور بونے تلوارے سنبھالے اس کی طرف دوڑے ٹھہرو رک جاؤ میرے پاس سرخ گلاب اور سنہری چڑیا موجود ہے اگر بونے نہ رکے تو میں کاکوس جادوگر اور بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دوں گا عمرو ایار نے جلدی سے زمبیل میں سے سرخ گلاب نکال کر دکھاتے ہوئے کہا چڑیا تو پہلے ہی اس کے دوسرے ہاتھ پر موجود تھی اس کی بات سن کر بونے رک گئے تم نے یہ سرخ گلاب کیسے حاصل کر لیا یہ مجھے دے دو میں تمہیں خزا نہ دوں گا سرخ گلاب دیکھتے ہی کاکوس جادوگر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ادھر بادشاہ بھی سنہری چڑیا کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور مجھے باندھ کر مارنے لگے تھے اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا دھوکے باز جادوگر عمرو ایار نے غسیلے لہجے میں کہا اور پھر اس نے پھول کی پتیاں نوچنی شروع کر دیں کاکوس جادوگر چیخ مار کر زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا اس کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور پھر عمرو ایار نے پھول کو پوری طرح مسل دیا اور اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کاکوس جادوگر ہلاک ہو گیا مجھے معاف کر دو عمرو ایار مجھے معاف کر دو مجھے مت مارنا بونے بادشاہ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور تم ظالم بھی ہو اس لیے تمہاری موت لازمی ہے عمرو ایار نے کہا جیسے ہی چڑیا نے کالا انگور چبایا بونہ بادشاہ چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا اس کے ہلاک ہوتے ہی سب بونوں نے شور مچا دیا اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر جلمی کے سر پر رکھ دیا اور سب اس کے سامنے جھگ گئے اسی لمحے جلمی کی ماں بوڑی راکی دوڑتی ہوئی آئی اور عمرو ایار سے چمٹ گئی اس نے جلدی سے لال نکال کر اسے دیا اور بار بار شکریہ ادا کرنے لگی بوڑی راکی میں نے تمہاری بیٹی کو ملکہ بنا دیا ہے میں بونی پری سے وعدہ کے مطابق اب خزانہ نہیں مانگ سکتا تم اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ آدھا خزانہ اور چھے کونے والا ہیرہ مجھے انام میں دے دے اور بوڑی راکی نے وعدہ کر لیا چڑیا کالا انگور نگل کر غائب ہو گئی تھی اور پھر جلمی نے اپنی ماں کے کہنے پر بے شمار خزانہ اور چھے کونوں والا ہیرہ انام کے طور پر عمرو ایار کو دے دیا عمرو ایار اتنا بڑا خزانہ ملنے پر بے حد خوش تھا یہ خزانہ اس کی توقعوں سے بھی بڑا تھا اور پھر چند دن جلمی ملکہ کے جشن میں گزار کر وہ بوڑی راکی کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں آ گیا